بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ اللہ کی کرم سے سب صحیح ہوں گے ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر ربی ناز کی چند میں آج میں یہ علو بخارہ ہے میرے پاس ایک پاؤ اس کی ہم آج اس کا شیک بنا رہے ہیں جس کے لئے مجھے یہ ایک پاؤ دیکھیں علو بخارہ ہے جسے میں نے چھوڑی سے چھیل لیا چھلکا نہیں اتارا وہ ہم چھنی سے چھان لیں گے اس کے لئے آل پر دودھ ہے یہ دیکھیں آل پر چھنی ہے کیوبز ہیں آئس کیوبز ٹھیک ہوگی چھنی اور یہ بردنس میں مچھا دیں گے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں یہ میں نے ڈالا آلو بخارہ ایک پاؤ آدھا کلو میں نے دھو ڈال دیا ایک پاؤ اسے بڑھا لیا کیونکہ اس میں چھوڑز ڈالے گے کافی بن جائے گا ٹھیک ہوگی ہے اب مجھے چھنی ڈال دیا اور ہمیشہ کی طرح چھنی ڈالنے کی آئس مت ڈال لیے جب چھنی ڈال نہیں ہے یہ دیکھیں میں اندازش ڈال رہی ہوں اگر یہ دیکھیں اندازش تھے جو سالن والے ڈاؤں گے کا چمچ ہوتے ہیں تقریباً وہ ایک یا ڈال دیا اگر کم آپ ہی نہ پسند کریں کم ڈال لیں یا آپ پھر ڈیپینڈ کرتے ہیں اب شیخ شروع کرتے ہیں یہ شیخ ابھیوں میں چھنی میں چھاننے لگی ہیں یہ شیخ بل گیا چھنی میں ایک دفعہ چھان لیتے ہیں اس کے چھل کے نکل جائیں گے آرام سے نکل جائیں گے یہ دیکھیں آرام سے اس کے نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں لیدہ ہو گئے آپ اتارنا چاہیں تو آپ پہلے بھی اتار سکتے ہیں لیکن پھر بھی چھنی میں چھاننا ہی پڑے گا یہ دیکھیں اب ایک دفعہ جد ہو کے دوبارہ میں آپ کو دکھاتے ہوں پھر اس میں آئس چھان لیں گے یہ چھننے کے بعد میں نے دوبارہ اس میں ڈال دیا کیوں ہمیں آئس پکس کرنی اب یہ میں آئس چھان لیں آئس کم ڈالنے یہ آپ کی مرضی میں کم نہیں ڈالوں گے دیکھیں کتنا آسان شیک ہے اور یقین مانی اتنا ٹیسٹی ہوگا آپ بنائیے ضرور اور دیکھیں کتنا مزیدار ہوتا اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ لوگ لاہور یہ تو پیتے ہیں یہ آلو بخارہ شیک ہے وید آل پر ملک اور یقین کریے بہت مزیدارہ بنائیے اور اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے تو آپ بنا کے مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں جلدی سے کر دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ